اسلام علیکم جیسے صاحب اسلام سوال کہنے سے پہلے میں کچھ حرص کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رحم ٹی وی کے ذریعے جو آپ اسلام کی دنیا میں چھائے ہوئے ہیں آپ جس طریقے سے جس تشریح سے جو سوال آپ سے پوچھتے ہیں اور آپ ایک علم کا سمندر معلوم ہوتے ہیں اور اس چیز کو اتنے اچھے طریقے سے آپ الیبریٹ کرتے ہیں کہ ہمیں بالکل اچھی طرح سمجھ آ جاتا ہے سوال کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کتابوں میں ان کے جواب نہیں ہیں یا مختلف طریقے سے ہیں یا وہ زیادہ ایتھنٹک نہیں ہیں لیکن آپ جیسی شخصیت اسلامی سکولر جس طرح کوئی تشریح کرتے ہیں جس طرح ہمیں ایکسپلین کرتے ہیں تو اس سے ہمارے لئے بڑا فائدہ اور اسپیشلی جیسے امریکہ جیسے ملک میں آپ کا ہونا ہمارے لئے باعث رحمت ہے ہم اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے دیمان رکھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ کرے آپ کی عزت میں اضافہ کرے اور آپ کو ہمارے سروں پر قائم رکھے ہمیں اسی طرح فیوز و برکات جو آپ اس دنیا میں پھلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اور ترکی اور برکات عطا کریں تو حضرت میرا سوال یہ ہے کہ ہم اکثر سنتے ہیں محتل علمان سے بھی اور ہم نے دیکھا ہے ہمارے والدین نے بھی ہمیں کہا کہ اگر آپ گھر کے اندر تصویریں لگائیں تصویر اگر گھر کے اندر ہو تو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا تو میرا سوال یہ تھا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے آیا ایسا یہ ٹھیک ہے یا اس میں صرف یہ ایک بات ہے دوسرا اسی سے زمینی سوال ہے کہ امریکہ میں خاص طرح میں میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ اکثر ہمارے گھروں میں مسلمان لوگوں کے گھروں میں پیٹس ہوتے ہیں لیکھ ڈاگ ہے یا بلی ہے تو آیا ان کے پیٹس کے گھر میں رکھنے سے فرشتے آپ کے گھر میں آ سکتے ہیں یا نہیں آتے اس کا اسلامی پوائنٹ او بیو سے مجھے درات سمجھا دیجئے کہ یہ بات کس تک حقیقت ہے واقعی یہ دروس بات ہے اور اگر دروس تا ہے تو پھر ہمیں اپنی تصیل کیسے کھنے چاہئے بہت شکریہ آپ کا سوال کرنے کا حضرت اوالہ سے اس کی تفصیل معلوم کر لیتے ہیں بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اقبال صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے اور سب سے پہلے آپ کی اظہار محبت کو شکریہ اور ظاہر ہے کہ آپ اظہارات کی محبت ہے کہ جو ہمیں یہ حوصلہ دیتی ہے کہ ہم جو اس پیغام حق کو لے کے چلتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ پیغام آگے سے آگے دنیا کے اندر پہنچ رہا ہے اور مقصود یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ جو ہے صدق دل سے اللہ تبارک وطالعہ یہ کام ہم سے لیتا رہے اور آپ ناظرین اور حاضرین جو ہے جوگ در جوگ آ کے جو ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ پارٹسپیٹ کرتے ہیں تو ہمارے حوصلے اور بلند ہو جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ واقعی ہمیں کسی کام کا کر دے بنا ہم تو ایک طالب علم ہیں جو بزرگانی دین سے فیض و برکات ہم نے لیں اور پاکستان کی سرزمین میں جو موتی ہم نے چونے ہیں کوشش ہے کہ وہ آگے سے آگے آپ ادرات تک پہنچائیں ظاہر ہے کہ انہیں ہزارت نے ہمارے مشایخ سلسلہ نے ہمارے والدین نے ہماری انسانی سازی کے اندر جو محنت کی جیسا وہ چاہتے تھے ویسا تو نہیں بن پائے لیکن بارال ان کے حسن زن کی برکت تھی کہ کچھ نہ کچھ جائے دو لفظ علم کے آپ ادرات تک پہنچانے کے قابل ہیں لیکن واسطہ ہیں تو واسطہ جو ہے وہ اصل نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ سیڑھی چھت میں جانے کا واسطہ ہے تو اصل سیڑھی نہیں اصل چھت ہوتی ہے اصل تو ہمارے مشایخ سلسلہ کے علوم و معارف جو آپ ادرات تک پہنچتے ہیں اور ہم ایک واسطہ ہیں اس واسطے کی بھی قدر کرنی چاہیے اور واسطہ بھی جو ہے وہ شکر کرتا ہے کہ اللہ ہم سے یہ کام لے رہا ہے باقی آپ نے سوال جو ہے بہت اچھا کیا ہے کہ بھی گھر میں تصویر و کتہ ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور مختلف علماء سے آپ ادرات نہیں سنا ہے تو بالکل صحیح سنا ہے اس لئے کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کہ اس گھر کے اندر جو ہے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے کہ جس گھر کے اندر تصویریں ہوں اور جس گھر کے اندر کتہ ہو تو کتہ اور تصویریں جس گھر میں ہوتی ہیں اس میں جو ہے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جنانچہ یہ بات بالکل اتھینٹیک ہے لہذا ایسی تصویریں نمائیں تصویریں گھروں میں لگا رکھی ہیں اور وہ جب آپ نے دیکوریشن کے سجا رکھی ہیں آج کل جیسے رواج ہے تو یقین الرحمت کے فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے اور اسی طرح کے کتہ جو ہے کتہ خاص ہوئے باقی پیٹ جائے بلی رکھ لیا ہے بندر رکھ لیا ہے توتے رکھ لیا ہے پیٹس اور پیٹس کی کوئی ممانت نہیں ہے اجازت ہے لیکن یہ کتہ جو ہے خاص طور پر اس کے بارے فرمایا کہ کتہ رکھنے کی اجازت نہیں کیونکہ اس میں بعض روایات میں تو کتہ جو ہے وہ شیطان کتے کی شکل میں ہوتا ہے بعض میں آتا ہے کہ کتہ جو خود شیطان ہوتا ہے تو گوہ کہ شیطان کا بہت زیادہ علاقہ کتے کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے آدیس طیبہ میں اور شریعت اسلامیہ میں کتے کی بڑی ممانت کی گئی ہے جیسے گھر کے اندر کتہ جو رکھنا یقین الرحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے وہ الگ بات ہے یا بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ کتہ رکھتے ہیں کتوں کی افاد کے لئے کتہ رکھتے ہیں تو اس کے رکھنے کی شریعت اجازت دی ہے اجازت دی ہے لیکن اس بارے میں ہمارے استاد تفسیر شاکت تفسیر حضرت مولانا ادریس صاحب میرٹی مولانا ادریس صاحب میرٹی رحمت اللہ علیہ جو جامعہ علوم اسلامی علامہ بنوریٹون کراچی پاکستان کے شاکت تفسیر تھے اور یہ علامہ انورشاہ کشمیری محدث کبیر کے شاگیرد ہیں تو جلالین ہم نے ان سے پڑھی ہے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئے کتہ رکھنے کی اجازت کھیت والوں کو تو ہے بکریوں کی افاظت کے لئے آپ کتہ رکھتے سکتے ہیں اجازت تو ہے لیکن فرمایا رحمت کے فرشتے پھر نہیں آئیں گے ایک ہی ایڈوانٹیج ملے گا دو دو نہیں کہ چپڑی ایک ہی ملے گا دو دو نہیں ملیں گی یہ فرماتے تھے کہ افاظت کے لئے آپ کو کتہ کی اجازت بھی ہو جائے اور رحمت کے فرشتے بھی آئیں نہیں نہیں اجازت ہونے سے گناہ نہیں ہوگا آپ کو لیکن رحمت کے فرشتے پھر نہیں آئیں گے تو بات بھی ہے کہ سیکورٹی کے لئے اگر آپ نے کتہ رکھ لیا تھا اور ایسے آوال ہیں تو بہرحال آپ کو اجازت ہو جائے گی گناہ کی بات نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے بار اس سے آپ معروم ہو جاتے ہیں تو یہ بالکل حقیقت ہے اس وجہ سے جو ہے وہ گھروں کے اندر وہ تصویر دیوانوں پر اگر نمائیا ہے تو ان کو اتار لیا جائے اتار کے اپنے البم میں اپنے جو کی سوٹکیس کے اندر کسی دراؤز کے اندر بند کر کے رکھ دی جائے اول تو جانداروں کے اگر تصویریں ہیں ان تصویروں کے کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ تصویر میں حقیقت تو ہوتی نہیں ہے اب پانی کی تصویر سے پیاس تو بھوچتی نہیں ہے کھانے کی تصویر سے بھوک تو مٹتی نہیں ہے آگ کی تصویر سے کاغذ جلتا نہیں ہے تو تصویر سے جب کچھ نہیں ہوتا تو آپ نے جو تصویر رکھی ہوئے ڈراؤز کے اندر بھی اس کا فائدہ کیا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے لہذا اس کو جلا کے راک کر دیں ختم کر دیں لیکن اگر اتنا حوصلہ نہیں ہو پاتا تو پھر اس کو لپیٹ سمیٹ کے جو ہے وہ ڈراؤز کے لئے چھپا کے اس طرح رکھیں کہ بھئی شرم آ رہی ہے یار اللہ سے شرم آ رہی ہے شواف کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے جیسے انسان اپنا کوئی عیب جی ہے وہ چھپاتا ہے پردے کے اندر کپڑے کے اندر یا شرم آتی نظر نہ آ جائے پھر عیب سمجھ کے گناہ سمجھ کے چھپا کے رکھیں تو وہ پھر بہتر ہے تو اس طریقے سے کریں گے اس شرمندگی پہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت اتارتے رہیں گے